ہم جی اسلام علیکم میں ہوں مقاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اور امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے سٹنڈر سپاؤز ویزا کے والے سے جن لوگوں نے سٹنڈر سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور اپنے ویزا کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹر ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ویزا اپروفڈ ہوئے سٹنڈر سپاؤز ویزا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے وہ لازمی شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں کمٹ کر کے تو اسے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ آپ کو آپ کا ویزا کب ملنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کا ویزا ہوتا ہے وہ کٹیگری ساتھ ضرور بتایا کریں آپ صرف جو بائیومیٹرک ڈیٹ کہتے ہیں اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کا ویزا کون سے ہے تو یہ آپ نے ضرور ساتھ بتانا ہے اگر سپاؤز ویزا پریورٹی سروس ہے ویڈاوٹ ہے ڈپینڈڈ ہے یا اس کے علاوہ ورک پرمٹ ہے تو کوئی بھی ہے تو ساتھ ضرور یہ منشن کیا کریں اگر ورک ہے تو ورک کا بھی ساتھ بتایا کریں تو یہ اس کے مطابق آپ کو چیک کر کے بتایا جاتا ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف جتنے بھی بین بائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے اس کو سسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو لائک ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں کمٹ ضرور کیا کریں تو امید کروں گا کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے اینڈ تک تب آپ کو پتا چلیں گے پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آن جی تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے تھا میل میں بھی اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوئے ٹائٹل میں جو ہے وہ بھی لکھا ہوئے یہ جو اپ ڈیٹ آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ سٹنڈرڈ سپاؤز ویزا کی ہے اور ان کی جو اپلیکیشن ڈیٹ ہے وہ ہے جناب ٹوئنٹی ٹو فروری کو بائیس تاریخ کو ان کی اپلیکیشن ڈیٹ ہوئی ہے سپاؤز ٹنڈر بھی ساتھا اور اس کے بعد ان کی آتی ہے بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ ان کی آئی ہے ٹوئنٹی سکس فروری کو چبیس تاریخ فروری کی ان کی بائیومیٹرک ڈیٹ ہوئی ہے اور ان کو ایک ایمیل آئی ہے جو کہ سب کوئی آتی ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک ایمیل رسیب نہیں ہوتی اور اس میں وہ پرشان ہوتے ہیں تو ایک ایمیل ہوتی ہے ایک جنرل سی اس میں آپ نے پرشان نہیں ہونا اس میں صرف اپ ڈیٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ڈاکومنس لگانا ہے تو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئچ بھی آپ کے کیس کو فرق نہیں پڑھنے والا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو ایک ایمیل آئی ہے ان کو سکسٹین مارچ کو سولہ تاریخ مارچ کی ان کو آئی تھی ایک ایمیل اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے پاسپورٹ کلیکشن ایمیل سیونتھ اپریل دیزیشن ایمیل ٹویلف اپریل دیٹڈ آن سیون اپریل تو پاسپورٹ پہ جو ویزا لگا ہوا تھا وہ لگا ہوا تھا سات تاریخ کو اپریل میں اور ان کو ریسیب ہوا ہے بارن تاریخ اپریل میں تو سات تاریخ کا ویزا جو ہے وہ ڈیٹ لگی ہوئی تھی وہ جو ڈیٹ ہوتی ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر جو ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹ ہوتی ہے جو ڈیٹ آپ نے اس ڈیٹ کے اندر آپ نے جانا ہوتا ہے یوکے میں کسی کے باسپورٹ پہ نائنٹی ڈیز ہوتی ہے اور کسی کے ترٹی ویز میں ہوتی ہے یعنی کے ایک منٹ اور تھری منٹ تھری منٹ کے اندر آپ نے ٹریل کرنا ہوتا ہے جس lider آپ کا ویزا ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ ٹریل کر سکتے ہیں چاہیے آنت لadem میں جا کے کریں تھری منٹ کے یا سیکنڈ ڈی میں کر سکتے ہیں آپ کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ نے ٹریبل کرنا ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق تو ان کا جناب ویزا جو ہے وہ آگیا ہے اور سٹنڈر ویزا تھا اس کے علاوہ جتنے بھی بہنوائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ نے اپنی بائیومیٹرک دیٹ جو ہے وہ ضرور شیئر کرنی ہے اس ویڈیو میں کمٹ کر کے تاکہ آپ کو بتا چلے بتایا جا سکے کہ آپ کو آپ کا ویزا کب جو ہے وہ ریسیو ہوگا اس کے علاوہ ان کی فیڈبیک بھی آئی ہے آپ کی ویڈیو ویری ہیلپ فل اور انفرمیٹڈ ویڈیو ہے بھائی پلیز اسی طرح ویڈیو بنائیں تاکہ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو کافی خیلپ مل جاتی ہے بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہیں تو ویڈیو دیکھ کے تھوڑا اصلا ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو بنایا کریں اور ہیلپ کیا کریں اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا گور لک ٹو ایوریون سو ان کی جناب فیڈبیک بھی ماشاءاللہ آئی ہے بہت اچھی آئی ہے اور اسی طرح آپ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بھی ویزا اپروفڈ ہو گیا ہے تو آپ نے ضرور فیڈبیک بھی دینی ہے اور اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ ویڈیو کے کمنٹ میں کر کے بھی بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کے بھی ویزا کی ایک ویڈیو بنا سکوں میں اکثر یہی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپ ڈیٹ دیا کریں تاکہ ویڈیو بنا سکوں جیسا کہ آپ اپنے ویزا کا ویڈ کر رہے ہیں اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں کافی ہلپ مل رہی ہے آپ کو اس کے بعد آپ کو چاہیے آپ اپنے ویزا کی بائیومیٹرک ڈیٹ پوچھتے ہیں بتاتے ہیں تو جب ویزا اپروفڈ ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے تب بھی بتائیں ضرور تاکہ ویڈیو بنائے جا سکے تو بہت سی اپ ڈیٹ آئی ہوں ہی ہے اور بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لئے میں لے کے آوں گا یوٹیوب کے اوپر تاکہ جتنے بھی بین بائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ان کو چاہیے وری نہ ہوں ویزا انشاءاللہ سب کا اپروفڈ ہوگا جن لوگوں نے یوکے کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے سٹنڈر سپاؤز ویزا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ہے ویزا آپ کا ویزا اپروفڈ ضرور ہوگا صرف میں آپ کو یہ بات ضرور اور ویڈیو میں کہتا ہوں افسر کہ آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکومنٹ جو ہے بہت جنمن لگایا کریں یہ چیز آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ڈاکومنٹ جنمن نہیں لگائیں گے تو آپ کا ویزا چانسز بہت کم ہو جائیں گے اور ڈلے میں بھی جائے گا ڈلے میں جا کے ریجیکٹ ہوتا ہے تو وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے بندے کو خصوص ہوتا ہے سو اس لئے آپ اپنے ڈاکومنٹ جنمن لگائیں اچھے لگائیں سٹرونگ فائل کریں تاکہ آپ کو ویزا بھی جلدی ملے گا اور جنمن ڈاکومنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوتی ائرپورٹ کے اوپر بھی انٹرویو وغیرہ کوئسٹن ہوتے ہیں تو یہ ایک اور بھی میں آپ سے شیئر کرنا جاتا ہوں میرا ایک سسکرائبر ہے یوٹیوب کا وہ آیا دو تین دن ہو گئے ہیں پاکستان سے تو بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے ائرپورٹ کے اوپر کیا سوال ہوتے ہیں تو اس سے میں نے پوچھا ہے سپاؤز ویزا تھا اس کا سٹرنر تو اس نے جب ائرپورٹ پر لینڈ کیا ہے اس سے تین سوال پوچھے گئے ہیں آپ کے جو پارٹنر ہیں ان کی ڈیٹیل نام وغیرہ اور دوسرے نمبر پر اڈریس جو ہوتا ہے اکاموڈیشن لیٹر جو ہوتا ہے کہ آپ کام پہ جا کے رہیں گے سٹریٹ کا نام کیا ہے یہ وہ دوسرا یہ تھا اور تیسرے نمبر پر اس کا پاس بورٹ انہوں نے چیک کر کے سٹیمپ لگا دیا ہے اس کا دو منٹ بھی نہیں لگے کیوں میں ویٹ کرنا پڑتا ہے گھنٹا دو گھنٹ ایٹھ ہوا اس کے یہ ہے کہ اس کی اتنی مطلب ہے انٹرویو میں ٹائم نہیں لگا تیند قویسٹن ہوئے ہیں اور وہ بھی نارمل جنرل سے قویسٹن ہوئے ہیں جو کہ آپ کو سب کو پتا ہونے چاہیے یہی میں آپ کو ہمیشن کہتا ہوں کہ ڈیٹیلز جو ہوتی ہیں انٹرویو کے لیے وہ آپ کو پرپیڈ ہو کے رہنے ہیں تاکہ آپ جو ہے ایزیلی بات کر سکیں افیسر کے ساتھ امیگریشن کاؤنٹر پہ اور آپ کو پرابلم نہ ہو تو میری طرف سے آپ کو سب کو یہ اڈوائس ہے کہ آپ کو اور چیز کے قویسٹن جو ہوتے ہیں جو ویزا کے مطلق ہوتے ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو گائز کمیٹ کرو گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو لائک بھی ضرور کیا کریں ویڈیو پہ کمٹ فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور اس کے علاوہ میرے یوٹیوب کے اوپر ویزر کریں وہاں پہ بہت زیادہ اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہیں ویڈیو آپ کے لئے لگائی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پہ بھی آپ کے لئے ویڈیو سے لگی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے پہت زیادہ کان کی ویڈیوز ہیں تو امید کروں گا کہ آپ کو ساری ویڈیو کی سمجھ آگے ہوگی اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا سونے اس پاسیبال مائی واتس اپ نمبر وہ بھی ایڈ ہے ڈسکرپشن میں تو آپ نے میسج کرنا کال نہیں کرنی میں آپ کو اکثر کہتا ہوں تو آپ کو جواب دیا جائے گا جلدی سے جلدی تو چلتے ہیں